کرونا سے بچنے کے لیے ان دنوں تمام جگہوں پر لاکڈاؤن کیا گیا ہے اچانک کیے گئے اس لاکڈاؤن کے سبب غریب افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو روز مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں اور جن کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو اب اپنے دو وقت کے کھانے کا بندوست کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے ان مشکل حالات میں مختلف ملی و سماجی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور لوگوں کی مدد کو آگے آ رہی ہے ان میں ایک اہم نام جماعت اسلام ہند ناندر کا بھی ہے جماعت اسلام ہند ناندر کی جانب سے شہر میں بڑے پیمانے پر امدادی کام کیا جا رہا ہے اطلاعات کے مطابق پچھلے دو ہفتوں کے دوران جماعت اسلام ہند کی جانب سے شہر کے بارہ سو پچاس سے زائد غریب اور مستحق خاندانوں میں ایک مہینے کا راشن تقسیم کیا گیا اس کے لیے جماعت اسلام ہند کے وابستگان نے شہر کے پسماندہ بستیوں کا سروے کیا مستحق غریب یتیم بیوہ اور بے سہارہ لوگوں کی پہچاند کی اور پھر ان میں راشن کٹ تقسیم کی گئی راشن کٹ میں دس کلو چانوال دس کلو آٹا دو کلو شکر پاو کلو چائے پتی دو کلو میٹھا تیل ایک کلو چنہ دال اور ایک کلو مسوردال وغیرہ اشیاء شامل ہے راشن کٹ کی تقسیم کے دوران یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو مستحق ہے لیکن خودداری کے سبب کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ایسے افراد کو نہایت رازدارانہ انداز میں مدد کی جاتی ہے راشن کٹوں کی تقسیم کے لیے جماعت اسلام ہند کو شہر کے مخیر حضرات سے مالی تاؤن بھی حاصل ہو رہا ہے لاکڈ آن کے سبب ضرورت مندوں کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس لئے اس کام کو مزید وسیع پیمانے پر کرنے کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جماعت اسلام ہند کے مخامی امیر ریاض الحسن آمیر نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنی آتیات یا زکاة کی رخم کے مدد سے لوگوں کا تاؤن کر سکتے ہیں جیسے جیسے امداد کی رخم جمع ہوتے جائے گی جماعت کا یہ کام بھی آگے بڑھتا رہے گا کرونا وائرس نے پورے عالم میں جو تباہی مچائی ہے ملک عزیز جو بھارت میں بھی اس سلسلے میں جو لاکڈ آن کیا گیا ہے جماعت اسلام ہندہ ناندر کی طرف سے ہم نے ایسے افراد جو مزدور پیشت ہے غریب ہیں اور ضرورت مند ہیں انہوں نے تمام کے پاس ایک مہینے کا راشن کٹ پراہم کرنے کا ہم نے کوشش کی تھی اور الحمدللہ تقریبا راشن کٹ ان تک پہنچا جا چکا ہے جماعت اسلام ہندہ ناندر جو ہے اس کے کموں بیش دس گیارہ کچھ سرکلز جو تھے ان سرکلز میں ہم نے سروے کرائے تھے اس سروے کے مطابق تقریبا دھائی ہزار منتخبہ افراد منتخبہ قاندان کے مرپس لسٹ تھی اس لسٹ کے حساب سے ہم نے اس راشن کٹ کو ڈسٹیبٹ کیا ہے شہر ناندر میں بہت سارے لوگ انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس طرح کے کچھ کرس وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں ہمارے پاس بھی بہت سارے لوگ ہمارے افراد کے پاس بھی انفرادی طور پر یہاں پر ہم سے مدد لی ہیں اور ہم نے اپنے لسٹ کے حساب سے ان کو افراد خاندان کا نشاندہ ہی کیے بہرحال شہر کی جو ضروریات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ہمارا جو یہ ڈسٹیبیشن ہے وہ اس کے کمپیریزن میں یہ بہت تھوڑا ہے تو یہ اصل میں ہر چیز ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور خصیص طور پر اوانوں سے میری درخواست بھی اپیل بھی ہے کہ ہم ہمارے جو پاس پڑوس کے جو غربہ مساکین ہیں ان کا ہم خیال رکھیں ان کے ضروریات کے بارے میں فکر مند رہیں اور ان کے اور ان کے ضروریات کو ہم پوری کریں کیونکہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ کسی تنظیم آرگنیشن یا جماعت کی انڈیز وال نہیں ہے بلکہ یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے اس کے علاوہ بھی انعاش کی علاوہ بھی بہت ساری جو ضروریات ہیں وہ اس کی طرف بھی جماعت سلامی غور کر رہی ہے جیسے کہ میڈیسن وغیرہ کے سلسلے میں اور بھی جو ضروریات زندگی کے سامان کے سلسلے میں اب یہ لوگ ڈاؤن جو ایکسٹینشن اگر ہوتا ہے تو حالات بہت زیادہ پھر اور یہ ہو جائیں گے اس کے لئے بھی مطلب یہ ہے کہ حالات کے چودہ تاریخ تک جو کہا گیا ہے اس کے بعد یہ کھل جاتا ہے تو ہمارے لئے یہ بہت خوشائند رہے گا آخر میں ہمارے جتنے رفقہ اس کار خیر میں کام کر رہے ہیں اور جنہوں نے اس میں کلیکشن کے لئے کام کیا اور کس بنانے کے لئے اور اس کے پرچیسنگ میں بسٹیوشن میں میں ان تمام کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین حجر عظیم سے نوازے اور ان کی اس کا اور اس کو خبول فرمائیں مات کی طرف سے تقسیم کیا گیا ہے اور ایک کٹ کی جو قیمت رکھی گئی تھی یہ گیارہ سو روپیے میں ایک کٹ جو صاحب حیثیت جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے طرف سے یہ ایک ایک کٹ دیا ہے جس کی قیمت گیارہ سو روپی ہے اور اس کٹ میں لگ بگ آٹھ ایٹمز ہیں جس میں تھے دس کلو چاول ہے دس کلو گھیوں کا آٹا دو کلو میٹھا تیل ہے اور دو کلو شکر پاؤ کلو چائے پتی ایک کلو چنی کی دال ایک کلو مسور کی دال اور دو لائف بوچ سابون ان آٹھ ایٹم پر یہ کٹ مستمیل ہے اور لگ بگ شہر کے جو جماعت اسلامی کے جو گیارہ سرکل چلتے ہیں ان تمامی سرکلز میں یہ کٹ تقسیم کی جا رہی ہے اور اس میں تھے لگ بگ کٹ تقسیم بھی ہو چکی ہے